اسلام علیکم دوستو نالج نیس ان پریزنٹ یوسف علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام جن کو پرو پریسچن پروفیٹ جوسف کے نام سے جانتے ہیں اور یہودی بھی پروفیٹ جوسف کے نام سے جانتے ہیں اور اسلام میں نے یوسف علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں تو آئیے ہم جانتے ہیں آج دچس ویسٹوریم یوسف علیہ السلام کے بارے میں گنسور نبیوں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا نام بھی شامل ہے جس میں جس کا ذکر قرآن نے مزید کے سورہ یوسف میں تفسیر سے آیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن مزید میں حسان القصص سب سے اچھا قصہ کہا گیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام ایک ایسے نبی ہیں جن کے باپ دادا پردادا سب پیغمبر تھے قرآن مجید میں جکر ہے کہ قرآن مجید کی باروی صورت اور پارہ بارہ اور تیرہ میں تفصیل سے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارساد ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارساد فرمایا ہے کریم ابن کریم ابن کریم یعنی کریم کا بیٹا کریم کا بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام کو ہمارے پیارے نبی نے کریم کا بیٹا کہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا بچپن اور خواب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد حضرت یاقوب علیہ السلام کے چہیتے بیٹے تھے اور یاقوب علیہ السلام بھی ایک نبی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے گیارہ بھائی تھے جن میں بنیامین آپ کے سگے بھائی اور باقی کے سوپیلے تھے ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے خواب کے بارے میں ذکر ہے کہ آپ علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ گیارہ ستارے اور سورج اور چاند سب سزدہ کر رہے ہیں تو حضرت یاکوب علیہ السلام نے کہا پیارے بچے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تم سے فریب کرے کیونکہ ان کے بھائی بنیامین کے علاوہ آپ سے حسد کرتے تھے اور اس کی وجہ یہ تھے کہ آپ علیہ السلام کے والد کو اپنے آپ کے بھائیوں میں بہت محبوب تھے کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئے میں ڈالنا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یہ بات پسند نہ تھے کہ ان کے والد زیادہ ترجیح صرف یوسف علیہ السلام کو دیتے ہیں اور اسی وجہ سے انہیں وہ ان کے بھائی جو ہیں سوتیلے بھائی انہیں پسند نہیں کرتے تھے ان بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا اور یوسف علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنانے لگے ان میں سے بڑے بھائی یہودہ نے کہا کہ قتل ایک سنگین جرم ہے لہٰذا قتل نہ کرو بلکہ کہیں گائب کر دو یا کسی کھوئے میں فیق دو یا بعد میں توبہ کر لیں گے تاکہ ہمارے باپ کا توضع صرف ہمارے طرف ہی رہے پھر سب بھائی میں سب سوتالے بھائی مل کے اپنے والد کے پاس آئے اور کہنے لگے بابا کل یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دے تاکہ وہ ہمارے ساتھ خیلے کو دے اور کہا یقینا ہم یوسف کا خیر و خان رکھیں گے جواب میں یاقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں تمہارے غفلت میں کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے بار بار اسرار کے بعد یاقوب علیہ السلام نے جانے کی حامی بھر دی اگلے دن یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے گئے اور مشورے کے مطابق انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کوئے میں ڈال دیا آپ اس کوئے میں ایک پتھر پر گرے آپ زلد ہی نکال لیے جائیں گے ادھر ان بھائیوں نے ایک بکری جبا کی اور یوسف علیہ السلام کی کمیز پر اس بکری کا کھون لگا کر اپنے والد کے پاس روتے ہوئے گئے اور کہنے لگے جب ہم کھیل میں مصروف تھے تب یوسف کو بھیڑیا نہ کھا لیا اور آپ ہماری بات پر یقین کرے ہم سچے ہیں یاقوب علیہ السلام نے کہا کہ اب سب رہی بہتر ہے کوئے سے محل تک پہنچنا حضرت یوسف علیہ السلام اس سمیں کھونے میں تھے ایک کافلہ وہاں پہنچا اس کافلے سے کچھ لوگ پانی کے لیے کھونے کے پاس آئے اور اپنے پانی کا ڈول نیچے ڈالا تو یوسف علیہ السلام اسے ڈول میں بیٹھ کر اوپر آ گئے کافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو سامان کے ساتھ چھپا دیا کہ کوئی دیکھ نہ لے اور اگلے صبح بزار میں بیز دیں گے جب کافلہ مصرے میں پہنچا تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو معمولی قیمت پر فرق کر دیا مصرے کا وزیر خزانے عزیز مصرے نے آپ علیہ السلام کو یعنی یوسف علیہ السلام کو خریدا اور اپنے محل لے گیا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس بچے کو بڑا اترام سے پروریس کرو ممکن ہے کہ یہ ہمیں پائدہ پہنچائے اور ہم اسے اپنا بیٹا بنا لے عزیز مصرے کا بیوی کا فرم عزیز مصرے کے گھر حضرت یوسف علیہ السلام پلے بڑے اور جوان ہوئے آپ علیہ السلام نے بچپن میں ہی بچپن سے ہی بڑے پاکز اور اعلیٰ اخلاق والے تھے آپ بہت حسین اور زمین تھے عزیز مصرے کی بیوی نے جب آپ کے حسنوں کو دیکھا تو آپ کو بہلانے اور فصلانے کی کوشش کیا کرتی دی ایک روز عزیز مصرے کی بیوی نے سارے دروازے بند کر دیا اور بنو سنگار کے ساتھ آپ علیہ السلام کو بہنالے بہلانے لگی اور بدکاری کے لئے اکسانے لگی یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے مالک کی بیوی سے بدکاری کروں اس نے مجھے بیٹا کی طرح پالا ہے آپ نے فوراں انکار کر دیا جب یوسف علیہ السلام وہاں سے دروازے کی طرح بھاگنے لگے تو پیچھے سے عزیز مصرے کی بیوی نے انہیں پکڑنے لگی اور اسی میں یوسف علیہ السلام کا کرتہ پیچھے سے فٹ گیا کرے تو اس کے لئے کیا سزا ہے اور خود ہی کہنے لگی اسے قید خانے میں بند کر دو یوسف علیہ السلام نے کہا یہ عورت ہی مجھے فصلہ رہتی پھر وہی موجود کسی نے کہا کہ اگر کرتہ آگے سے فٹی ہے تو یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں اور پیچھے سے فٹی ہے تو عورت جھوٹی ہے چنانچہ اب نتیزے حجیج مصرے نے دیکھا کہ کرتہ پیچھے سے فٹی ہے تو کہنے لگا یہ تو یقیناً عورت کا مکروف ریو ہے اور کہا اے عورت تو اپنے غناء سے توبہ کر مصرے کی عورتوں کا اگلی کاڑنا یہ خبر پورے شہر میں فل گئی اور عجیج مصرے کی بیوی کو ترہ ترہ کی باتیں کہنے لگے جب یہ بات عجیج مصرے کی بیوی کو معلوم ہوا تو اس نے دعوت کا انتجام کی اور مصرے کے تمام عورتوں کو دعوت پر بلائیا دعوت کا دن آیا عجیج مصرے کی بیوی نے سب کو ایک برطن جس میں فل تھا تھما دیا اور ساتھی چھوڑی بھی دیا اور یوسف علیہ السلام کو سارے مجمع کے سامنے بلائے جب یوسف علیہ السلام تصریف لائے تو ساری عورتوں نے فل کے بجے اپنے ہاتھ کاٹ لئے اور ان کو کوئی حسان بھی احساس بھی نہ ہوا اور کہنے لگی یہ انسان نہیں یہ تو کوئی بزرگ فرستہ ہے وہ ساری عورتیں آپ علیہ السلام پر دیوانہ ہو گئی یہ سب دیکھ کر یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ یہ ہے میرے رب کو مکرو فرد دورک نہیں کیا تو میں ان کے طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں ہو جاؤں گا یوسف علیہ السلام کا جیل جانا اور خواب کا تعبیر حالات کو بے خوابو دیکھ کر عجیز مصرے نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا جائے چنانچہ آپ علیہ السلام جیل میں پہنچ گئے جیل میں آپ کے ساتھ دو اور نوجوان بھی تھے ایک دن وہ دو نوجوان نے خواب دیکھا چونکہ وہ دونوں نوجوان آپ کے ساتھ رہ کر یہ جان گئے تھے کہ آپ علیہ السلام بہت نیک اور بہترین انسان ہیں آپ کے پاس آئے اور اپنے خوابوں کے بارے میں بتایا ایک نے کہا میں نے خواب میں اپنے آپ کو شراب نچوڑتے ہوئے دیکھا اور دوسرے نے کہا میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے خواہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام کو ان کے دین کی دعوت دی اور اللہ کی فضلے سے آپ نے خواب کی تعبیر بتائی ایک تو بادسہ کو سراب پلانے پر مقرر ہوگا اور دوسرے کو سولی دیا جائے گا اور پرندے اس کو نوچ نوچ کر کھائیں گے یوسف علیہ السلام نے پہلے نوجوان سے کہا تم رہا ہو جاؤ تو اپنے بادسہ سے میرے بارے میں ذکر کرنا لیکن اسے سیطان نے اسے سیطان نے اس کو بادسہ سے ذکر کرنے سے بھلا دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کئی سال تک جیل میں رہے ہیں بادسہ کا خواب اور یوسف علیہ السلام کی رہائی کچھ عرصے بعد جب مصر کے بادسہ کو خواب آیا کہ ساتھ موٹی گائے ہیں جو ساتھ دبلی پتلی لاغر گائےوں کو کھا رہی ہیں اور ساتھ ہری بلیاں ہیں اور ساتھ خشک بلیاں ہیں یہ خواب بادسہ کو پریشان کر رہی تھی بادسہ نے اپنے درباریوں سے خواب کی تعبیر معلوم کی تو سب نے انکار کر دیا وہ سخص جو بادسہ کے یہاں سراب پلانے پر مقرر تھا اچانک اسے یوسف علیہ السلام یاد آئے اور اس نے بادسہ سے کہا مجھے کچھ محلت دے دو تاکہ میں خواب کی تعبیر بتا سکوں اس سخص نے جیل آ کر یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی دو یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر بتائی مسلط سات سال تک گلوں میں خوب اجافہ ہوگا تم اپنے ضرورت کے حساب سے خرچ کرنا اور باقی بلیوں میں سمیت رہنے دینا کیونکہ اس کے بعد آنے والا سات سال نہائیت قہد کے آئیں گے وہ اس گلے کو کھا جائیں گے جو تم نے جخیرہ رکھا ہے یعنی سات سال بہت ہی اچھا ہوگا اللہ کے طرف سے اللہ کے فضل سے برکت ہوگا ہریالی ہوگی اور اس کے سات سال کے بعد اگلا سات سال اکدم سوکھا ہوگا جس میں یہ سات سال جو سبزہرہ میں جو بھی آپ پیدا کر کے رکھو گے وہ آنے والے سات سال میں آپ کو اسی کو کھانا پڑے گا کیونکہ اس میں ایک دانہ بھی نہیں ہوگے گا اس سخص نے بادسہ کو ساری بات بتائی بادسہ نے یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس بلائے بلانے کے لئے قاسد بھیجا قاسد نے یوسف علیہ السلام کو بادسہ کا پیغام پہنچا ہے لیکن یوسف علیہ السلام یہ قاسد سے کہا کہ میں تبھی باہر نکلوں ہوں جب ان عورتوں کے معاملے کی حقیقت واجہ نہ ہو جائے جنہوں نے الجام لگا کر جیل میں ڈالا تھا بادسہ نے ان عورتوں کو بلا کر قصہ معلوم کیا ان ساری عورتوں نے کہا یوسف علیہ السلام سچے اور بے قصور ہے ہم ہی ان پر عاشقی تھے بادسہ نے یوسف علیہ السلام کو بڑا اقرار اور احترام کی اور آپ کو ان کے اپنے ملک کا وزیر خزان مقرر کیا کر دیا اور آپ کو تمام افتیارت دے دیا یوسف علیہ السلام کا اپنے بھائیوں سے ملاقات پہلے کے ساتھ گلوں میں خوبہ اضافہ ہوا حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک حساب سے گلوں کا استعمال کیا پھر ساتھ سال بعد قہد سالی کا دور آیا سکھا پڑھنے لگا آس پاس کے علاقوں میں گلہ ختم ہونے لگا چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف ضرورت کے حساب سے ہی گلہ استعمال کیا تھا تو آپ کے پاس گلوں کا ایک زخیرہ موجود تھا آس پاس کے علاقوں میں جب گلوں کی کمی ہونے لگی تو وہاں کے لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس گلہ لینے کے لئے آنے لگے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا بھی گلہ ختم ہو چکا تھا اور ان کے بھائی ان کے پاس آئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا لیکن ان کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا یوسف علیہ السلام نے پوچھا تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اور تمہارے والد کون ہے اور یہ بھی پوچھا کہ تمہارے کتنے بھائی ہیں کوئی بھائی چھوٹا تو نہیں یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنے اس بھائی کو بھی لے آنا جو تمہارے والد کے پاس ہے تاکہ تمہیں اور گلے اور گلے دے سب یوسف علیہ السلام نے ان کے رقم کو جو انہوں نے دیا تھا وہ ان کے بوریوں میں رکھوا دیا تاکہ وہ دوبارہ آسکے یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی ملاقات گلہ لے کر یوسف علیہ السلام کے بھائی گھر پہنچے اور اپنے والد سے کہا ایک بوری گلہ اور لا سکتے تھے اگر ہم بنیامین کو بھی ساتھ لے جاتے اور جو سرمایہ دیا تھا اسے بھی لوٹا دیا گیا یعنی وہ جو گلے کے بدلے انہوں نے کچھ رقم دی تھی جو شاٹ پڑھ رہا تھا پھر بھی وہ شاٹ والا رقم بھی یوسف علیہ السلام نے واپس ان کے ہی بوری میں ڈال دی تو کیا ہی اچھا ہوتا آپ ہمارے ساتھ بنیامین کو بھیج دے ہم اس کا پورا خیال رکھیں گے یاکوب علیہ السلام نے پہلا منع کیا لیکن بہت اسرار کرنے پر آپ نے اس کال و قرار پر تم کو اس کو واپس میرے پاس لے آو گے ازازت دے دی یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس بلایا اور گرے لگا لیا اور آپ علیہ السلام نے کہا میں تمہارا بھائی یوسف ہو اگلے دن محل میں یہ بات مصور ہو گئی کہ ایک شاہی پیالہ چوری ہو گیا ہے اور جس کے پاس یہ پیالہ ملے اس کو غرفتار کریں گے یوسف علیہ السلام نے بنیامین کے بارے میں بوری میں وہ پیالہ رکھوا دیا کلاسی لینے پر وہ پیالہ بنیامین کے سامان سے نکلا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بہت منتی کی کہ اس کا باپ بہت بڑا ہے اور ہمے سے ہی ہے اس کے بدلے غرفتار کر لیجئے لیکن یوسف علیہ السلام نے منع کر دیا یوسف اور یاکوب علیہ السلام کی ملاقات یوسف علیہ السلام کے بھائی واپس آکے اپنے والد سے یہ سارا قصہ سنایا تو یاکوب علیہ السلام نے کہا آپ سب رہی میرے لئے بہتر ہے جب گلہ ختم ہو گیا تو پھر تھوڑی کی قیمت لے کر یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہنے لگے ہمارے پاس تھوڑی قیمت ہے آپ ہمیں پورا گلہ دے اور بہت نیکی صیرت ہو گیا بہت نیک صیرت ہے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بلاخہ تاخیر اپنے بارے میں بتایا کہ میں وہی یوسف ہو جن کو تم نے کونے میں فیک دیا تھا انہوں نے کہا کیا تو واقعی یوسف ہے آپ علیہ السلام نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں وہ سب بھائی اپنے اس فیل پر افسوس کیا یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتہ دیا اور کہا اس کو میرے والد کے موں پر رکھ دو وہ دیکھنے لگیں گے کیونکہ یوسف علیہ السلام پچھلے چالیس سال سے روتے روتے ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی یا یوسف علیہ السلام کی جدائی میں وہ روتے رہتے تھے اور اسی وجہ سے ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی تو جب یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے والد یوسف علیہ السلام آئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتہ بھائیوں کو دیا اور کہا کہ یہ اپنے والد کے آنکھوں میں لگا دو چنانچہ وہ کرتہ لے کر واپس ہوئے اور یعقوب علیہ السلام کے موں پر رکھا تو ان کی بنائیں واپس آگئے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے بخصیس کی دعا کریے پھر سارا خاندان یوسف علیہ السلام کے پاس آیا آپ علیہ السلام نے tenía حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کے پڑھ پوتے تھے ان کو یہ صرف حاصل ہے کہ وہ خود نبی ان کے والد نبی ان کے دادا نبی اور ان کے پردادا حضرت عبراہیم عبدالعنبیاء نبیوں کے باپ ہے قرآن میں ان کا ذکرہ 26 بار آیا اور ان کو یہاں بھی فقر حاصل ہے کہ ان کے نام پر ایک سورہ ہے سورہ یوسف سورہ یوسف پڑھنے سے دوستو قرآن صریف میں آپ کو یوسف علیہ السلام کی پوری ڈیٹیلز میں آپ کو پتہ چل جائے قرآن میں موجود ہے جو سبق اور نصیحت کا بے نظیر زخیرہ ہے اس لئے قرآن مزید میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو حسن القصص کہا گیا ہے یوسف علیہ السلام کا وفات تاریخی حوالوں سے کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی کے لمبے عرصے کو مصرے میں ہی گزارا اور جب ان کی عمر ایک سو بیس سال کی ہوئی تو ان کی وفات ہو گئی تو ممی کر کے جیسے مصرے میں کیا جاتا تھا ممی کر کے تابوت میں محفوظ رکھ دیا گیا اور ان کی وصیت کے مطابق جب موسیٰ کے جمانے میں بنی ازرائیل مصرے سے نکلے تو اس تابوت کو بھی ساتھ لے گئے اور اپنے باپ دادا کی سرزمین میں ہی لے جا کر سکردے خاک کر دیا بتایا گیا کہ ان کی قبر ناولس کے آس پاس ہے یا کنان کا علاقہ ہے جس پر ازرائیل کا قبجہ ہے اگر دوستو آپ کو یہ ٹاپک اچھا لگا ہو یوسف علیہ السلام کا آپ کو سمجھ میں آیا تو پلیز اسے لائک کریں شیئر کریں اور دوستو کمنٹ جروع کریں اور پلیز سپورٹ کریں دوستو بنے رہنے کے لیے اتنا دیر دیکھنے کے لیے میرے نولیج نیشن کو دن سے دھنیواز شکریہ ملتے ہیں اگلے نیکسٹ ایمپورٹن ٹاپک انٹریسٹنگ ٹاپک میں اس کے لیے اپنے سبسکرائب کر لیا ہے تو کر لیجے دوستو تاکہ اگلا ٹاپک آپ تک سب سے پہلے پہنچیں خور ملتے ہیں اللہ حافظ